کپڑے کھول کر نہانے بالی مہلائے اس کہانی کو دھیان سے سنیں گھر میں کبھی گریبی نہیں آئے گی نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی درسک بھائیوں کا پھر اس سے ہمارے یوٹیوب چینل درپڑ گیان گنگا میں پریے دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر کے آئے ہیں ایک بہت ہی اچھی جانکاری ارثات بہت ہی گیان بردھت اور سچھا پرد کہانی یہ کہانی اکثر مہلاؤں کے لیے بہت ہی کلیان کاری ہے اس کہانی میں آج کا ہمارا بسے ہے کہ کپڑے اتار کر نہانے والی مہلائیں اس کہانی کو یدی دھیان سے سنتی ہیں تو ان کے گھر میں کبھی گریبی نہیں آتی ہے مطر کہتے ہیں کہ گریبی ایک ایسا سبد ہے جس گھر یا پریبار کے پیچھے اگر گریبی کا سبد لگ جاتا ہے تو اس گھر اور پریبار کا سارا سکھ اور چین جدہ ہو جاتا ہے اس گھر کی خوشیاں بھی جدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ دوستو گریبی ایک ایسا سبد ہے کیونکہ جس گھر پریبار میں گریبی آتی ہے تو اس گریبی میں سبھی ساتھ تو چھوڑ جاتے ہیں لیکن جو اپنے بھی خاص ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں اور پریمی ہوتے ہیں وہ بھی موہ موڑ جاتے ہیں کیونکہ گریبی ایک ایسا سبد ہے گریبی جس گھر میں آ جائے تو اس گھر کے لوگ ایک ایک پیسے کے لیے موتاج ہو جاتے ہیں سمیہ سے بھوجن نہیں ملتا سمیہ سے خرچہ کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا گریبی کی بجے سے جو بچے بھی ہوتے ہیں وہ بھی ننگے اور اگھارے گھومتے ہیں تھنڈ سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی گرم کپڑا نہیں ہوتا بیچارے تھنڈ کی بجے سے سکڑتے پھرتے ہیں گریبی ایک ایسا سانت ہے تو دوستو اس کہانی کے مادھیم سے آپ کو ہم سمجھانے کا پریاث کریں گے کہ گریبی منس کے گھر میں یا پریبار میں کیوں آتی ہے کیا کارن ہے کیا مہلائیں کپڑے اتار کر جل میں نگن اسنان کرتی ہیں اس لیے گریبی کا کارن مہلائیں ہی ہوتی ہیں یا کوئی اور کارن ہے اس بات پر اس بسے کو لے کر ہم اس کہانی کے مادھیم سے اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے اور آپ کو بتانے کا پورا پریعتن کریں گے کہ منس کے گھر میں گریبی کیوں آتی ہے کیا کارن ہے جو منس کے گھر میں پریبار میں گریبی کا سب جڑ جاتا ہے آپ سے نبیدن ہے آپ ہماری اس کہانی کے لیے سرو سے انت تک ہی سننا تب ہی آپ کو پوری طرح سے جانکاری مل پائے گی اور یدی آپ نے ادھوری کہانی سنی تو آپ کو ادھوری ہی جانکاری حاصل ہوگی اور یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ ادھوری جانکاری چاہے وہ استری ہو یا پرس ہو کبھی اس کے جندگی میں کام نہیں آتی ہے اگر ہم کسی بھی پریسنگ کے لیے یا کہانی کے لیے یا کسی بھی اکھیان کے لیے ہم سنتے ہیں تو ہمیں اس کو پورا سننا چاہیے سرو سے انت تک سننا چاہیے تب ہی ہمیں اس کہانی کا عثار اس کا عرض اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے اور تب ہی ہم سمجھ پاتے ہیں کہ ہم کو جندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے ہمیں ایسا کون سا کام کرنا ہے تاکہ ہمارے گھر میں سکھ بنا رہے چین بنا رہے ہمارے گھر سے خسیاں کبھی جدہ ہو کر کے نہ جا جا اس لیے دوستو کہانی کو آپ پورا ہی سننا اور یادی آپ ہمارے چینل پر نئے مہمان درسک بن کر کے آئے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کہانی سننے کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبانا نہ بھولیں کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب کرنا ہمارے لیے بہت مہت رکھتا ہے تو چلیے درسک بندھو اب ادھر ادھر کی ادھر باتیں نہ بناتے ہوئے آپ کا قیمتی سوے نشٹ نہ کرتے ہوئے اب سیدھے کہانی پر ہی پہنچتے ہیں پریے دوستو بات اس سمیں کی ہے کہ جس سمیں دعا پر ایگو میں جب کرشن کا افتار ہوا تھا کرشن کی عوستہ پانچ سال کی تھی تو ایک سمیں بھگوان شریع کرشن اپنے سکاؤں کے ساتھ میں امنا کی اور گھومنے کے لیے نکل جاتے ہیں ان کے سکھا ساتھ میں ہوتے ہیں سکھا امنا کی ادھر ادھر گھومنے لگتے ہیں بھگوان کرشن اپنے سکاؤں کو چھوڑ کر کر جہاں امنا بہرہی ہوتی ہیں اس کنارے کی اور جاتی ہیں تو بھگوان شریع کرشن کیا دیکھتی ہیں کہ بہاں کی جو گوپیاں ہیں وہ جل میں بستروں کو اتار کر کر یعنی اپنے کپڑے اتار کر کر نگر عوستہ میں امنا کے جل میں اسنان کر رہی ہوتی ہیں اس میں جل کریڈہ کر رہی ہوتی ہیں جب بھگوان شریع کرشن دیکھتے ہیں کہ یہ گوپیاں کیا کر رہی ہیں یہ جل میں نگر اسنان کر رہی ہیں اس طرح سے یہ گوپیاں تو جگن اپراد کر رہی ہیں جگن پاپ کر رہی ہیں ارے اس طریقے لیے جل میں کبھی نگر اسنان نہیں کرنا چاہیے بھگوان شریع کرشن بچار کرتے ہیں کہ سائد یہ گوپیاں نہیں جانتی کہ جل میں کسی بھی اس طریقے لیے نگر عبستہ میں اصلاح نہیں کرنا چاہیے ارثات اپنے بستروں کو یعنی کپڑوں کو اتار کر کے بلکل نگر ہو کر کے جلمیں نہیں نہانا چاہیے کیونکہ جو استریہ کپڑے اتار کر کے جلمیں نہتی ہیں تو بھئے بہت بڑا پاپ کرتی ہیں اور ایسا کرنے پر اس استری کے گھر اور پریبار میں گریبی آتی ہے بھگبان شریف کسن بیچار کرتے ہیں جب ہم نے ان کو دیکھ لیا ہے تو جا کر کے ان کو سمجھانا چاہیے کہ جو تم ایسا اپراد اور پاپ کر رہی ہو یہ تم کو نہیں کرنا چاہیے بھگبان شریف کسن نے بیچار کیا یدی ہم سیدھے ہی ان کے پاس اس طرح سے جائیں گے تو یہ گوپیاں ہمارے لیے ڈانٹیں گے اور ہم کو گالیاں بھی دیں گے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم انہیں سمجھا پائے تو دوستو بھگبان شریف کسن کیا کرتے ہیں کہ جہاں گوپیوں نے اپنے بستروں کو اتار کر کے یعنی اپنے کپڑوں کو اتار کر کے رکھ دیا تھا وہ ہی سمجھ بستر بھگبان شریف کسن اٹھاتے ہیں اور امنا کے کناری ایک قدم کا پھیڑ تھا اسی قدم کے برچ پر چڑ جاتے ہیں گوپیاں نہا رہی ہیں جل میں کیڑا کر رہی ہیں بہت ہی جلبنگ نہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں ایک گوپی نے دیکھا کناری کی اوڑ جہاں انہوں نے اپنے کپڑوں کو اتار کر کے رکھا تھا وہاں جب انہیں اپنے کپڑے اتار نہیں دکھائی دی تو وہ گوپی اور گوپیوں سے کہتی ہے کہ دیکھ بہن ہمارے بستر نہیں دکھائی دے رہے ہیں ہمارے بستر کہاں ہیں کون گائب کر کے لے گیا گوپیاں ادھر ادھر دیکھتی ہیں جب بستر ان کے لیے دکھائی نہیں دیتے ہیں تو گوپیاں پریشان ہونے لگیں اسی جل میں گوشی ہیں حیران ہونے لگیں اب گوپیاں سوچتی ہیں پتہ نہیں ایسا کون آیا جو ہمارے بستروں کو لے کر کے چلا گیا ہم میں نگ نبستہ میں جلسے باہر نکل کر کے کیسے آم لگتا ہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے دوستو گوپیاں اس طرح سے باتیں کرتی ہوئیں ادھر ادھر دیکھنے لگیں پتہ نہیں کون ہے کون چھپا ہے جو ہمارے بستروں کو لے گیا تو ایک گوپی نے دیکھا اس کی نجر پہنچ گئی کہاں جہاں بھگوان شریع کشن ان کے کپڑوں کو لے کر کے لیے وہ کنیہ ہے جو ہمارے بستروں کو لے کر کے اور اس پیٹ پر بیٹھا ہوا ہے جب گوپیوں نے دیکھا تو گوپیاں ڈانٹنے لگی اور کہنے لگیں کہوں سیام تمہیں سرم نہیں لگتی ارے تم چلیا ہو تو یہاں چلے بھی چلے آئے ارے تم کو بالکل سرم نہیں آتی ہمیں یہاں جل میں نگن اسنان کر رہی ہوں اور تمہیں یہاں چلے آئے اور ہمارے کپڑوں کو اٹھا کر کے ارثات چورا کر کے اور برچ پر چھپ کر کے بیٹھ گئے لاؤ سیدھے ہاتھ سے ہمارے بستر باپس کر دو اور نہیں تو سیام بات اچھی نہیں رہے گا دوستو بھگوان کرسن کہتے ہیں گوپیاں ہم تمہارے بستر باپس نہیں کریں گوپیاں کہتی ہیں لو کر لو با ہمارے بستر باپس نہیں کریں کیا یہ تمہارے بستر ہیں کیا ان بستروں پر تمہارا حق ہے کیا تم پاگل ہو ارے یہ بستر ہمارے ہیں میں نے کہا نہ تم سے کہ ہمارے سیدھے ہاتھ سے یہ بستر باپس کر دو اور نہیں تو بات بگڑ جائے گی سیام تم ہمیں جانتے نہیں ہو اس کا الجام تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا اس لئے ہمارے بستر ہمیں باپس کرو بھگوان کرسن کہتے ہیں گوپیوں کتنا بھی چلاؤ کتنا بھی ڈانٹو لیکن یہ بستر ہم تمہیں باپس کرنے والے نہیں ہیں تب گوپیاں کہتی ہیں کیوں بھائی بستر باپس کرنے والے کیوں نہیں ہو کیا بات ہے بستر ہمارے باپس کیوں نہیں کرو گے بھگوان کرشن کہتے ہیں کہ گوپیوں بستر ہم باپس جب کریں گے تمہیں ہماری ایک سرط ماننی ہوگی تمہیں ہمارے لئے ایک بچن دینا ہوگا اور وہ بچن دے کر کے اس کو نبھانا ہوگا تب ہم تمہارے بستر تمہیں باپس کریں گے گوپیاں کہتی ہیں سیام کیا تمہاری سرط ہے کیا بچن دینا ہوگا کیا بچن دے کر کے ہم کو نبھانا ہوگا یہ ہم کو ساپ ساپ بتاؤ تب بھگوان کرشن کہتے ہیں کہ ہے گوپیوں ہماری سرط یہ ہے ہمارا بچن یہ ہے کہ تم کو یہ بچن دینا ہوگا کہ آج کے بعد تم کبھی بھی کوئی بھی گوپی جلمیں نگن اسنار نہیں کروگی یعنی کپڑے اتار کر کے جلمیں کبھی نہیں نہ ہوگی یہ ہم کو بچن دو یہی میری سرط ہے اگر یہ بچن دوگی تب ہی میں تمہارے بستر واپس کروں گا انتہا اسی طرح سے اس نگن ابستہ میں جلمیں گسی رہو ہمیں کوئی بطلب نہیں دوستو تب گوپیاں کہتی ہیں کہ ہے کرشن یہ مجھ کو بچن کیوں دینا ہوگا کیوں جلمیں نگن اسنار کرنے سے کوئی افراد ہے کوئی پاپ ہے یا آپ کے لئے کوئی ہانی ہے یا آپ کے لئے کوئی مصیبت ہو رہی ہے بتائیے کیا بات ہے تب بھگوان کرشن کہتے ہیں گوپیوں یہی تو میں آپ کو بتانے کے لئے ارتھات سمجھانے کے لئے آیا ہوں اور اسی لئے ہم نے آپ کے بستروں کا ہرن کیا ہے بستر چرائی کیونکہ جلمیں جو استریاں نگن اسنار کرتی ہیں بہت جگن اپراد اور پاپ کرتی ہیں گوپیاں پوچھتی ہیں سیام کونسا پاپ استریاں کرتی ہیں جو جلمیں کپڑے اتار کر کے ناتی ہیں وہ کونسا اپراد کرتی ہیں دوستو تب بھگوان کرشن کہتے ہیں کہ یہی گوپیوں استریاں وہ اپراد کرتی ہیں جو جلمیں نگن اسنار کرتی ہیں جو اس طرح جلمیں کپڑے اتار کر کے ناتی ہیں تو وہ ایسا پاپ کرتی ہیں جو ہم تمہیں بتاتی ہیں بھگوان کرسن کہتے ہیں کہ گوپیوں پہلا پاپ تو اس طرح یہ کرتی ہے کہ جو اس طرح کپڑے اتار کر کے نگن ہو کر کے جلمیں ناتی ہیں تو پہلا پاپ تو یہ ہے کہ بھرد دیو کا اپمان کرتی ہیں کیونکہ جلمیں جو ہے بھرد دیوتا کا باس ہے اور جو مہلائیں کپڑے اتار کر کے نگن ہو کر کے ناتی ہیں تو سب سے پہلے وہ برد دیو کا اپمان کرتی اور دوسرا پاپ بھگوان کرنز کہتے ہیں کہ یہ بھو спас دوسرا پاپ وہ کرتی ہیں کیونکہ ان استریوں کا پت برت دھرم نشٹ ہو جاتا ہے جو کپڑے اتار کر کے نگن نہ داتا ہے کیونکہ جل میں برد دیو بتا رہتے ہیں اور جب جل میں برد دیو بتا ہے اور وہ جل میں نگن استری کے سریر کو دیکھتے ہیں تو اس لیے استری کا پت برت دھرم نشٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس طریقہ نگن سریر اس کا پتی دیکھ سکتا ہے اسی کے لیے حق ہوتا ہے برنہ اس دنیا میں اس سنسار میں دوسرے پرس کے لیے اس طریقہ نگن سریر دیکھنے کا کوئی حق نہیں ہوتا اس لیے گوپیوں تم نے یہ پاپ کیا ہے اور یہ پاپ کر رہی ہو تمہیں یہ بچن دینا ہوگا تب ہی ہم تمہارے بستر واپس کریں گے گوپیاں کہتی ہیں پربو تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپراد کیا ہے میں نے پاپ کیا ہے اور کیا ہان ہوتی ہے جلمیں نگن سنان کرنے سے یہ تو پاپ کی بات ہو گئی پربو اور کیا ہان ہی ہے تو بھگبان کرشن کہتے ہیں کی ہے گوپو اگلی ہان یہ ہوتی ہے کیونکہ جلمیں جو ہیں وسیلے جیب رہتے ہیں اور جو استری یا پرس بھی ہو اگر جلمیں نگن سنان کرتا ہے تو وسیلے جیب جو ہوتے ہیں وہ اس کے گوپتانگ سریر سے چپک جاتے ہیں اور ہان پہنچاتے ہیں اور وہ ہان جب پہنچتی ہے تو سریر میں بس جاتا ہے جس سے سریر کے لیے نقصان ہوتا ہے ہان ہوتی ہے اس لیے اس طریقوں جلمیں نگنشنان نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے لیے یہ بچن جن گوپیاں کہتی ہیں اور کوئی بات تو بھگبان کرسن کہتے ہیں اگلی بات یہ ہے جو اس طریقوں کے لیے بہت ہی کلیانکاری ہے بھگبان کرسن کہتے ہیں گوپیوں جو مہلائیں کپڑے اتار کر کے جلمیں نہتی ہیں تو اس طرح کے پاپ کرنے کے بعد بھی ان کے لیے ایک پریسانی اور آتی ہے گوپیاں بولی وہ کیا تو بھگبان کرسن کہتے ہیں کہ جو مہلائیں اگر کپڑے اتار کر کے جلمیں نہتی ہیں تو ان کے گھر میں گریبی آتی ہے بھئے گھر گریب ہونے لگتا ہے دھیرے دھیرے اس گھر میں کنگالی آ ہی جاتی ہے اور اتنی گریبی آ جاتی ہے کہ اس اس طریقہ گھر پریبار ایک ایک پیسے کے لیے موتاج ہو جاتا ہے ایک ایک دانے کے لیے بھٹک جاتا ہے اس کے بچے بھی بھی بھیانک دکھوں سے گرسط ہو جاتے ہیں دکھ میں بیقت ہو جاتا ہے اپار دکھ جھلنے لگتا ہے کیبل ایک اس طریقی گلتی کے کار اگر اس طریق کپڑے اتار کر جلمیں نہ نہتی تو سائد اس کے گھر میں گریبی نہ آتی کیونکہ لچمی جو ہے جس گھر میں مہلائیں نگن عبستہ میں کپڑے اتار کر کے یدی جلمیں نہتی ہیں تو لچمی ماں اس اس طریقے سے رشت ہو جاتی ہیں اس گھر پریبار سے رشت ہو جاتی ہیں اور اس گھر کے لیے ہمیشہ چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں جس طرح سے اس گھر میں مہا گریبی آ جاتی ہے اور سب لوگ بھیانک دکھوں میں گھر جاتے ہیں اپار پیڑا کو جھلنے لگتے ہیں کیبل ایک اس طریقی گلتی کے کار دوستو بھگوان کرشن کے ایسا سمجھانے پر گوپیاں جو تھیں وہ اپنے گلتی پر پسچہ تاپ کرتی ہیں اور ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہیں کہے میرے پیارے کرشن ہے منموہن ہے جگت کے پالنہار ہے جگت کے تارنہار آج آپ نے ہم کو جو گیان دیا ہے میں اندکار میں ڈوبی تھی آپ نے یہ گیان دے کر ہمارے اندر پرکاس پرجلت کر دیا ہے میں بھول بیٹھی تھی کہ اس طریقوں کے لیے ہم جیسی مہلاؤں کے لیے یہ بھول کر بھی گلتی نہیں کرنا چاہیے آج ہم کو پتا چل گیا کہ کپڑے اتار کر مہلاؤں کے لیے جلم نسنان نہیں کرنا چاہیے جائیے سیام ہم ساری گوپیاں آج آپ سے بادہ کرتی ہوں بچن دیتی ہوں کہ آج کے بعد ہم ایسا جگن اپراد اور پاپ کا داپ نہیں کروں گی آج کے بعد کپڑے اتار کر کے ہم کبھی بھی جلمیں نگن سنان نہیں کروں گی تاکہ اس طرح سے ہمارے لیے پاپ لگے اور ہمارا گھر ہمارے بچے ہمارے پریبار بالے بھیانک دکھوں سے گھر جائیں اور ان کے لیے ہماری گلتی کے کارن ہماری ایک بھول کے کارن اپار دکھاپار پیڑا جھلنی پڑے دوستو بھگبان کرسن گوپیوں کے ایسے سبز سنتے ہیں تو خوص ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں کرسن نے سبھی گوپیوں کے بستروں کو واپس کیا پھر سبھی گوپیاں اپنے بستروں کو پہن کر کے آتی ہیں اور بھگبان کرسن کو دھنباد دیتی ہیں اور پرڈام کرتی ہیں اس کے بعد میں ساری گوپیاں بھگبان کرسن سے آگے کی لیلہ دیکھنے کے لیے آگرہ کرتی ہیں تو بھکبان کرسن اپنے آگے کی لیلہ دکھانے کے لیے ان کو سمجھاتے ہیں تو بھقبان کرسن اپنی آگے کی لیلہ ان کو دکھانے کے لیے تیاری کرنے لگتے ہیں تو دوستو یہ جانکاری تھی اکثر محلاؤں کے لیے اکثر استریوں کے لیے کیونکہ اب تو آپ سمجھ ہی چکی ہوں گی اور جان بھی گئی ہوں گی کیونکہ جو استریوں کپڑے اتار کر جل میں نگن نہتی ہیں تو اس طرح سے وہ پاپ کرتی ہے اور اس طریقہ سے ان کے گھر میں گریبی آتی ہے لچمی ہمیشہ اس گھر کو چھوڑ کر کے رشت ہو کر کے چلی جاتی ہے تو سبھی محلاؤں سے ہمارا نبیدن ہے آگرے ہے کہ جلمیں کپڑے اتار کر آپ کبھی اسنان مت کرنا اگر اپنے پاتگرت دھرم کو نبھانا ہے اور اپنے گھر پر بار کو سکھی دیکھنا ہے چین سے رہتے ہوئے دیکھنا ہے تو ایسی بھول کر گلتی کبھی مت کرنا کپڑے اتار کر نگر عبستہ میں جلمیں کبھی مت نہنا یہی سبھی محلاجات سے ہمارا نبیدن ہے اور ہمیں امید ہے کہ آج کے بعد آپ ایسا کبھی بھی جگنے اپراد ارتھار پاپ کرنے کا پریاس نہیں کروگی اور کبھی بھی آپ یہ نہیں چاہوں گی کہ ہماری وجہ سے ہمارا پر بار گریب رہے ہمارے بچے دوخی رہے تو درست بھائیو اگر یہ جانکاری آپ کے لیے ہماری پسند آئی اچھی لگی ہے تو کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا ہو سکے تو اپنے دوستوں کے لیے بھی جرور سیر کرنا تاکہ انہیں بھی یہ جانکاری مل پائے اور ایسے اپراد اور پاپ کرنے سے وہ بھی بچ پائیں اور ان کے گھر میں بھی خسیاں آ پائیں اور وہ بھی کبھی دکھی نہ رہے تو دوستو اب چھما چاہتے ہیں پناہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور نئی چرچہ میں تب تک کے لیے سبسکرائبر بندو امدرسک بھائیوں کے لیے رادی کرشنا اوم نمس سوائے نمسکار